بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ والا جو دوہزار تیس موڈل آ رہا ہے دوہزار تیس سال آ رہا ہے یہ سب سے بیسٹ ہو ہم سب کے لیے ہمارے بہن بھائیوں کے لیے والدہین کے لیے دوست رشتہ داروں کے لیے بیویوں کے لیے شوروں کے لیے سب کے لیے سو اس دعا کے ساتھ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب آج کی جو ویڈیو ہونے کیا ضرور اتنی جلدی نہیں ہے اگر ابھی تک آپ نے کار میٹ پی کے کوئی سبسکرائب نہیں کیا تو make sure you subscribe it تاکہ ایسی قسم کی انٹرسنگ ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کے آتے رہیں میری ڈیزائر بات چلیے ڈیزائر سے تو آج ہم بات بھی ڈیزائر کی ہی کرنے والے ہیں آج ہم لوگ لے کے آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے سوزوکی ڈیزائر 2023 موڈل یہ ڈیزائر کی جو ہم بات کرنے ہیں یہ ڈیزائر جو ہے GLI's دھوک رکھ دے گی Cities دھوک رکھ دے گی L-Swens چینس ہی کوئی نہیں ہے کیوں پرائیس بہت زبریس پرائیس میں ہے تو 1.2 لیٹر ہے اور if I'm not wrong 82 horsepower تک یہ بناتی ہے لیکن amazing چیز ہے کیونکہ 4 سیلنڈر گاڑی ہے 4 walls پر سیلنڈر آپ کی mileage ہونے والی ہے آوٹ کلاس RTB GLX موڈل کی ہم بات کر رہے ہیں تو 5-speed automatic gearbox میں اس سے پہلے کہ مزید آپ کا fun ruin کریں let's go and check out the specifications and feature of suzuki desire GLX 2023 model let's go چلیے گایس سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اس کے exterior پہ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں alloy wheels کے ساتھ یہ گاڑی آ رہی ہے بہت ہی bold آپ کو character lines نظر آئیں گی گاڑی میں اور looks wise it is top notch آپ کو یوں لگے گا جیسے کوئی بہترین قسم کی top tier گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں aggressive front design and chrome accent اس میں use کیا گیا ہے جو front اس کا وہ incorporate کر رہا ہے with wide open grill with an aggressive bumper جو کہ truly fit آتا ہے اس authentic sedan styling میں so it looks awesome اگر آپ گاڑی کو غور سے دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نیچے سے مطلب from the bottom it is quite wide بہت wide گاڑی ہے اور اوپر جون جون جاتی ہے گاڑی تو narrow down ہونے لگ جاتی ہے from the top اور یہ امفیسائز کرتی ہے in its boldness while the chrome accent add the elegant look in design اس کا interior space جو ہے that indulges your desire like آپ کی desire on fire ہو جاتی ہے جیسے ہی آپ کی نظر اس کے انٹیر پر پڑتی ہے especially یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں بلیک کلر کا interior it looks flawless and awesome گاڑی میں داخل ہوتے ہی آپ کا exceptional experience start ہو جاتا ہے اس کا front and back spacious interior جو ہے وہ ensure کرتا ہے کہ آپ ریلیکس لانگ ڈرائیو کے مزے اٹھا سکیں in the city and also on لانگ ڈرائیو as well جو جو آپ کو ایک گاڑی سے ڈیزائر ہوتی ہے یہ ڈیزائر آپ کی پوری ہوتی ہے سوزو کی ڈیزائر کے اندر بیٹھتے ہی اس کا ڈسپلی اگر آپ نظر ڈالیں تو بڑے مزے کا ہے جیسے ہم موبائل فون عام طور پر use کرتے ہیں سو سمارٹ فون لنگ کے ڈسپلی آڈیو آپ کو مل جاتا ہے اور سمارٹ فون سے آپ اسے ایزی لی آپ ریٹ کر پائیں گے which is a very good convenience in itself سو انٹرٹینمنٹ کے لیے ڈیزائر جو ہے ہائیلی ایڈوانس سمارٹ فون لنگ ایز ڈسپلی آڈیو کے ساتھ آتی ہے which lets یا آپ سمارٹ فون یوزر ہیں دونوں سے آپ ایزی کنیکٹ کر پائیں گے اور انٹریکٹ کر پائیں گے اس میں ایک اور مزے کی چیز آپ کمفرٹ ایمینیٹیز کی بات کریں تو فرنٹ کنسول باکس اینڈ کپ ہولڈر آپ کو مل جاتا ہے فرنٹ ڈور پاکٹ آپ کو مل جاتی ہیں گلو باکس مل جاتا ہے ریئر ڈور پاکٹ آپ کے مل جاتی ہے جس میں آپ اپنا کوئی بھی ڈرنک وغیرہ باٹل میں سٹور کر پائیں گے ریئر آرم ریسٹ وید کپ ہولڈر آپ کو مل جاتے ہیں ریئر کنسول ٹرے اینڈ ٹوال وارٹس سوکٹ آپ کو بیک پر مل جاتا ہے اور کیا چاہیے بھائی اس گاڑی کی جو ایکس پرفارمس ہے وہ آتی ہے 1.2 لیٹر انجن سے اور یہ جو 1.2 لیٹر انجن ہے اس کا یہ آپ کو شاید انڈر پاور لگے لیکن ایٹ پیڈیوز جسٹ شاید اباو ایٹی ٹو ہارس پاور بیاسی ہارس پاور پیڈیوز کرتا ہے یہ انجن یہ بات یاد رہے کہ یہ فور سلینڈر انجن ہے اور فور والک پر سلینڈی یعنی سولہ والک انجن ہونے والا ہے فائی سپیڈ گئر باکس اس میں یوز ہوا ہے اس میں دو ویرینٹ آتے ہیں ایک فائی سپیڈ مینویل ٹرانسمیشن میں آ جاتا ہے اور دوسرا آٹو گئر شفٹ یعنی ای جی ایس میں آ جاتا ہے ای جی ایس کے بارے میں بات کریں تو یہ آٹومیٹیڈ مینویل ٹرانسمیشن فیچر ہے یہ مطلب آپ کو پریکٹیکلی لیفٹ فوٹ یوز کرنے کی کلچ کے لیے ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ خود آپ کے لیے کلچ دباتا ہے یعنی کلچ کو انگیج کرتا ہے اور آپ آٹومیٹکلی گاڑی گئر چینج کر جاتی ہے سم ہاؤ اتنا زیادہ پاکستان میں تو یہ ہمیں اچھا ایکسپیرینس نہیں ہوا کیونکہ یہ اپنی مرضی سے گئر شیفٹ کرتا اور گئر شیفٹ ریسپونس ہوتا ہے تو سی وی ٹی ایسی سی وی ٹی کیوں نہیں دیا اس میں تو ہو سکتا ہے سی وی ٹی نہ ہونے کی وی سے کچھ لوگ ہیں اگر اگر ڈیل بریکر چھوٹا سا ہو سکتا ہے اگر آپ ڈیزائر لینا چاہیں تو سیفٹ کی بات کریں تو اس مل جائے گا لائٹ ایمپیکٹ ایبزاربنگ باڈی مل جائے گی اس گاڑی کو بنایا گیا ہے پیڈیسٹیرین انجری میٹیگیٹنگ باڈی کے طور پر اب یہ پیڈیسٹیرین انجری میٹیگیٹنگ باڈی ہے کیا انہوں نے اس کا جو فرنٹ وینڈ سکرین وائپر ایریا ہے بانٹ ہے فرنٹ بمپر اور ایدر پارٹس وہ جو بنائے ہیں یہ ایبزارب کرتے ہیں ایمپیکٹ خدا نہ خاصتہ اگر کسی کی ٹکر ہو جاتی ہے ہیڈ آن سمجھ لیں کہ رف سامنے سے نہیں ہونے والی پیڈیسٹیرین کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ہلکا سٹف یوز کیا ہے یا یہ کہ لیجئے کہ انہوں نے ایسا سٹف یوز کیا ہے کہ خدا نہ خاص ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی پیڈل چلنے والے کے ساتھ تو اس کو اتنا زیادہ جانی نقصان نہیں ہونے والا اس میں ایر بیگز بھی آپ کو دیئے گئے ہے لیکن پچھلے پیسنجرز جو ہیں وہ سیڈ بیلٹ بان کے بیٹھیں اور آدل کرسی پڑھتے رہیں انشاءاللہ سیف رہیں گے فرنٹ والے بھی جو ہیں آدل کرسی پڑھ کے بیٹھیں گے تو اللہ کرے گا کہ ایر بیگ کھلنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی اس میں ایک اور سسٹم آپ کو مل جاتا ہے ہل ہولڈ کنٹرول دا ہل ہولڈ کنٹرول پیونس ویکل فرم رولنگ بیک ورڈ دیورنگ سٹیننگ سٹارٹس آن سلوپ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چڑھائی میں جب آپ مینویل گاڑی میں سپیشلی بریک لگاتے ہیں تو کلچ دباتے ہی ہلکا سا گاڑی پیچھے جاتی ہے اکثر اوکار ٹکرا بھی جاتی ہے تو اس چانس کو ختم کرنے کے لیے ہل ہولڈ اس میں آٹومیٹک ہوتا ہے تو جیسے ہی آپ بریک سے پاؤں اٹھائیں گے تو یہ گاڑی کھڑی سینسز بھی آپ کو اس میں مل جاتے ہیں تو آپ کو بڑی مدد مل جائے گی گاڑی پارک کرنے میں انٹیریر اندر سے دیکھیں تو اتنا زیادہ امپریسیف بھی نہیں ہے اور اتنا زیادہ بورنگ بھی نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ زمین آسمان کے کلاب ملا دوں اس کے انٹیریر کو دیکھ کے لیکن نوٹ بیٹ ہے اسپیشلی اس کا جو میٹر ہے مینیمیلسٹک قسم کا درمیان میں آپ کو سکرین مل جاتی ہے اور رائٹ لیفت پہ آپ کو سپیڈو میٹر اور آر پی ایم ریو کاؤنٹر مل جاتا ہے سٹیرنگ ویل کی اگر بات کریں تو ایک دو آپ کو نظر آتے ہیں which shows that it is a ملٹی میڈی سٹیرنگ ویل 3 سپوک سٹیرنگ ویل پلس یہ اس کا جو سٹیرنگ کاؤنم ہے دیس آلسو ایجیسٹیبل درمیان میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں سیون انچز کی ایک ادھر سکرین مل جاتی ہے انفرٹینمنٹ سسٹم اس سے نیچے نابز مل جائیں آپ کو ایسی یا ہیٹر کو کنٹرول کرنے کے لئے ٹمپریشر کنٹرول کرنے کے لئے پاور ساکٹ آپ کو ٹویل والٹ کا نیچے دیکھنے کو مل رہا اور ساتھ ہی آگز یا یو ایس بی کا آپشن بھی مل رہا آپ موبائل وغیرہ بھی چارج کرنا چاہیں یا میزک لے کرنا چاہیں آپ کر پائیں گے درمیان میں آپ گیر لیور مل جاتا ہے تو اس میں آپ کو ای جی ایس گیر لیور مل جاتا ہے دورز اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا سٹیرنگ ویل بھی پاور ہے اور وینڈوز بھی آپ کو پاور مل جاتی ہیں اور گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لئے آپ کو ایک ادت پوش سٹارٹ بٹن بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے دیکھنے کو نہیں مل گا use کرنے کو بھی مل گا which is very nice for this kind of a vehicle جلدی 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 اس کی comfort اور convenience کی air conditioner definitely اس میں آپ کو مل گا rare ac vents بھی آپ کو مل گے remote trunk opener بھی مل جائے گا just with the click of a button آپ اس کے trunk کو open کر پائیں گے power windows rare پہ بھی مل گی آپ foldable rare seats 6040 split کے ساتھ مل جائیں cup holders heater keyless entry center console armrest rear seat head rest bottle holders height adjustable driver seat یہ سب کچھ آپ دیکھنے کو آسانی اس گاڑی میں مل جاتا ہے so guys price کے اگر بات کریں تو انڈیا میں یہ گاڑی اس وقت 10 21,260 روپے میں مل رہی ہے اس کو اگر ہم convert کرتے ہیں پاکستانی روپیز میں تو exactly 27 29,255 بن جاتی ہے یعنی کہ رفلی 28 لاک ہی آپ سمجھ لیں تو 28 لاک روپے میں یہ گاڑی آپ کو مل رہی ہے اب ہم کاؤنٹ کرتے ہیں پاکستان میں کتنی 28 لاک روپے میں ہمیں سیڈانز مل رہی ہیں تو اگر یہ بات ہم سال دو سال پہلے کر رہے ہوتے تو کافی ساری گاڑیاں آ جاتی سیڈانز میں اس پرائس بریکٹ میں لیکن اب تو جو دو تین سال پہلے ہمیں پچیس شبیس یا ایون بیس میں مل رہی تھی وہ اس وقت تیس سے اوپر ہیں ساری اور ٹھیک ٹھاک اوپر ہیں یہ گاڑی اگر اگر پاکستان میں آتی اور پاکستان میں ہی بنتی ہے تو اس کی قیمت جو ہے میرے خیال میں 35 سے 40 کے قریب دیفنیٹلی ہوگی اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی جو پرائس ہے دس لاک اکیس ہزار یہ اس میں کافی ساری چیزیں انکلوڈڈ ہیں جس اگر ہم 9 لاک سترہ ہزار پانسو کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو آپ حیران ہو جائیں کہ 25 لاک روپیز سال پہلے آپ کو ٹاپ آف تا لائن چنگان السون ون پوائن فائیو لومیر مل رہی تھی سال پہلے تو اب وہ بھی آپ کی 38 پچاس ہزار تک تقریبا پہن چکی ہے تو یہ صورتحال ہے جناب اور سال پہلے ہی اگر جائیں تو انڈیا میں بھی انفلیشن ریٹ کافی آیا تو یہ اور بھی سستی ہونی تھی برحال اس وقت پاکستان میں اگر سوزوکی پاکستان سوزوکی سوزوکی ڈیزائر جی ایکس کو لانچ 2023 مجھے امید ہے کہ یہ گاڑی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی لیکن ڈیزائر جاگ ہوگی کہ یہ پاکستان میں کیوں نہیں پاکستان سوزوکی what are you up to ایک ڈبا جا چاہ دیتا آسا آلٹو دا ان بچاروں کی نصیب بھی خراب بنایا انہوں نے مرگلہ لانچ کی فلاپ ان لوگوں نے لیانا لانچ کی فلاپ ان لوگوں نے بلینو لانچ کی فلاپ ان لوگوں نے پھر سیاس لانچ کی فلاپ سیڈان میں جب بھی یہ قدم رکھتے ہیں جب فلاپ ہو جاتی ہے گاڑی ہیٹ ہو جاتی ہے تو گاڑیوں میں کوئی مسئلہ نہیں کہ گاڑیاں اچھی تھی بلینو میں کچھ کوئل کے ایش تھے لیانا میں بھی کچھ ایش آ رہے تھے لیکن وہ اتنے ڈیل بریکر نہیں تھے کہ بلکل ہی فلاپ ہو جائے گاڑی آپ لوگوں ساتھ ایسا کوئی ایش ہوا ہے سوزوکی کی گاڑی سوزوکی کے بینر تلے تو کیا ایکسپٹ ہوگی پاکستانی مارکیٹ میں آپ لوگ پسند کریں گے اسے ضرور بتائیے گا اور کس پرائیس لینچ میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر لانچ ہوگی تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا کار میٹ پی کے کو اگر ابھی تک آپ نے سمجھتے